موسیقی 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 سلوات پڑے محمد وآلہ موسیقی 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 اس رسول نے جب مکدینہ سے چلنا چاہا تو ہر ایک کو کہہ دیا کہ جو میرے ساتھ چلنا چاہے یہ حج وہ ہے جو میں محمد کے ساتھ ہوگا تو مدینہ سے سب کی خحشتی ہم محمد کے ساتھ کیوں نہ حج کریں عورتیں بھی چلیں مرد بھی چلیں سب ساتھ ہیں اور جب پہنچے ایک مرتبہ مکہ میں حاج ہو گیا اور حج کے بعد اب حسنین کریمین شریفین یسلمہ فی الدنیا والآخرہ کا کریم نانا حاجیوں کو حج کروا کر میدانِ معرفت میں بٹھا کے میدانِ عرفات کے اندر معرفت کی منزلیں تے کرا کر تین شیطانوں کو پتھر مرا کر سر سے گنجا کرا کر صفا و مروہ کے درمیان دوڑا کر کعبے کے تواف کرا کر دنیا کے چکروں سے جان چھوڑا کر جب مقامِ خم پہ پہنچا آوازِ قدرت آئی یا ایوہ الرسول بلگ ماہ انزلا الائکا میر ربک میرا حبیب اب ہی نے پیغام پہنچا دو جب تک علی کی ولایت نہیں ہے نہ تمہارا حج قبول ہے نہ تمہارا تواف قبول ہے جب اس مقام پہ پہنچے ایک مرتبہ آوازِ قدرت آئی میرا حبیب بلگ پہنچا دے یہ پیغام تو زہرِ حج کے بعد ہر ایک کو گھر میں جانے کی جلدی ہوتی ہے فطرت کا تقاضہ ہے آج بھی یہی ہوتا ہے جتنے حج ہی گئے ہیں سب کو پتہ ہے حج کے بعد ہر ایک کی خیش ہوتی ہے کہ الحمدللہ اب ہمارا نفس پاکیزہ ہو چکا ہے اب آگے کی منزل کے لئے مطمئن ہے بس صرف ایک کی خیش ہوتی ہے کیا کہ اسی پاکیزگی کی حالت میں اپنے بچوں کے سامنے جائیں سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جائیں تو اس وقت بھی یہی حالت تھی تو کچھ وہ تھے جو اس غدیر سے آگے بڑھ چکے تھے اور کچھ وہ تھے جو پیچھے تھے ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا بلال جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ واپس بلاؤ کہا یا رسول اللہ بہت سارے ہیں کیسے بلاؤں کس کس کا نام لوں کہا کچھ نہیں بولو تیلے پہ کھڑے ہو جاؤ اس بلندی بے جا کے صرف اتنا کہہ دو حیاء اللہ خیر العمل کہا بس اتنا کہہ دو حیاء اللہ خیر العمل وہ دن اور آج کا دن جو بھی حق کی آواز سنے بغیر چلا جاتا ہے ہم یہی کہے کے تو بلاتے ہیں حیاء اللہ خیر العمل تعزیزہ نے گرامی واپس پلتے زہر جلدی تھی جو جا رہا ہو اگر اسے واپس بولا جائے جائے وہ جو تو پوچھے گا کہ مجھے کیوں بولایا ہے اور وہ ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پتہ نہیں کتنی سینکڑوں کی تعداد میں حاجی ہیں جو جا رہے ہیں اب وہ واپس آئے سارے پوچھ رہے ہیں بلال کیوں بولایا ہے کیوں بولایا ہے کہ رسول سے پوچھو کیوں بولا ہے مجھے تو رسول نے کہا ہے اور آج اگر کہیں آپ کو کوئی کہے دوست کہ چلیں جی چلنا ہے مسجد موسیٰ قاظم میں تو اگر اسے نہیں پتا تو وہ پوچھے گا کیوں جانا ہے آپ کہیں گے آج ملاد ہے تو وہ کہے گا کہ کس کی طرف سے ہے بانی کون ہے پہنے والا خطیب کون ہے اور ملاد جو ہے کس کا ملاد ہے موضوع کیا ہے تو یہ تینوں سوال بندہ کرے گا جس کو نہیں پتا وہ آپ سے سوال کرے گا تینوں سوال کہ بانی کون ہے جلسے کا اور موضوع کیا ہے اور خطیب کون ہے وہ جو واپس پلٹے تھے ہا جی یہ تینوں سوال کر رہے ہیں رسول سے کہ یا رسول اللہ پہلے تو کوئی پروگرام نہیں تھا اب بلایا کیوں ہے وجہ کیا ہے کس کی طرف سے بلایا یعنی خطیب کون ہے یہاں موضوع کیا ہے اور کس کی طرف سے ہے تو اسی وقت پیغمبر کی زبان حرکت میں آئی کہ سنو اس جلسے کا بانی ہے لا الہ الا اللہ اس جلسے کا بانی ہے لا الہ الا اللہ اور خطیب ہے محمد رسول اللہ موضوع ہے علی ونوالی اللہ تو بس ایک مرتبہ بیٹھ گئے پیغمبر نے فرمایا سلمان ایسا کرو یہ جو میدان سہرہ میں جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں ان جھاڑیوں کو صاف کرو ان جھاڑیوں کو ہٹاؤ اب ہٹایا تو بوڑھا صاحبی ہے بیچارہ سلمان میں تو سوچتا رہا میں نے کہا کسی بڑے کو بھیج دیتے بڑے طاقتوار والے تھے بڑے لمبے قدوالے صاحبی تھے کسی کو بھیج دیتے یا رسول اللہ آپ نے بوڑھے کو بھیجا ہے میں کسی اور کو بھیج دیتے تو پلٹ کے رسول یہی جواب دیں گے ہر ایک کو نہیں بھیج سکتا تھا اسے بھیجنا تھا جو علی کے راستے سے کانٹے ہٹانا جانتا ہو آج اسے بھیجنا تھا آج وہی جائے گا جو علی کے راستے سے کانٹے ہٹانا جانتا ہو آج وہ نہیں جائے گا جو علی کی راستے میں کانٹے بچھانا چاہتا ہو تو عزیزانِ گرامی یہ ایک مرتبہ جب سارے آگئے اب پیغمبر فرماتے ہیں ممبر بناو ممبر بناو کہا کہاں سے بنائے لکنیاں تو ہے نہیں کیسے بنائے تو پیغمبر فرماتے ہیں ایسا کرو یہ جو اونٹوں کے اوپر پلان ہیں یہ اتارو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جاؤ ممبر بان جائے گا تو پہلے دن ہی پتا چل گیا کہ جب پیغمبر کے بغیر بتائے ممبر بنا نہیں سکتے تو ممبر والا کیسے بنا لیں گے جب تک پیغمبر نے بتایا نہیں تو پیغمبر نے فرمایا ممبر بناو کہاں یا رسول اللہ کیسے بنائے فرمائے یہ پلان اتارو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جاؤ پلان رکھتے گئے آخر میں پیغمبر نے آخر میں تین پلان ایسے رکھوائے جہاں سے خطرہ تھا ان کے پلان رکھوائے کل کو یہ نہ کہیں ہم سردار ہیں ہم ہی بڑے ہیں انہیں کے پلوان اتار کے رسول نے آخر میں رکھوائے ایک عبد الرحمان بن عوف کا پلان تھا ایک ساد بن عبادہ کا پلان تھا ایک تیسرے کا پلان تھا یعنی ان کے اونٹوں کے پلان آخر میں رکھوائے ان کے اوپر رسول کھڑے ہوئے تاکہ کل کو اگر یہ کہیں نہیں ہامی محمد کے بعد سردار ہیں ہامی محمد کے بعد ممبر کے وارث ہیں تو رسول نے فرمایا تاکہ انہیں پتا چلے کہ ہمارے پلان تھے ان کے اوپر محمد کا قدم تھا یا علی کا قدم تھا اور پیغمبر اکرم کو جن کے نواسے جنہ سے لباس منگوا سکتے تھے جن کے نواسے جنہ سے لباس منگوا سکتے ہیں تو کیا وہ مدینہ کا ممبر نہیں منگوا سکتا جن کے نوکار آسے بن برغیہ جیسے تاکہ تاکہ بلکیس کو چشم زدن میں لا کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو کیا وہ ممبر نہیں منگوا سکتا تھا لیکن نہیں منگوا سکتا تھا نہیں منگوایا کیوں نہیں منگوایا اس لئے نہیں منگوایا مدینہ کے ممبر پہ ہر ایک بیٹھ سکتا ہے اس ممبر پہ ہر ایک بیٹھ سکتا ہے ہر ایک بیٹھے گا لیکن یہ جو ممبر ہے اس ممبر پہ یا محمد نظر آئے گا یا علی نظر آئے گا تو عزیزہ نے گناہ میں بن گیا ممبر آگے رسول ممبر پہ اب جب رسول ممبر پہ ہیں تو خطبہ دیا بڑا طویر خطبہ ہے اور اس میں رسول نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تمہاری جان کا میں محمد مالک نہیں ہوں کالو بلا کالو بلا سب نے کہا بلا کسی نے دل سے کہا کسی نے اوپر سے کہا بلا یعنی کسی نے بلا سمجھ کے تالا کسی نے دل سے کہا کہ تمہاری کا ہے کیوں اس لیے وہاں قیفیت ہی ایسی تھی سر سے گنجے تھے دھوپ سخت تھی اب اوپر سے سورج قریب تھا نیچے کیا قیفیت تھی گرم ریت ہے اب کیا کرتے پگڑیاں اتاری تھی آدھی پاؤں کے نیچے تھی آدھی سر کے اوپر تھی یعنی نہ کلوان جلے نہ تالو جلے اب قویہ تو یہ تھی کہ محمد جلدی کرے سلوات پڑے محمد و آل محمد جب سب نے اقرار کر لیا آپ ہی مالک ہیں آپ ہی مالک ہیں تو اس وقت تو ایک مرتبہ نبی نے ارشاد فرمایا سنو جب تم اتنا مجھے مان رہے ہو اتنا میرے اوپر یقین کر رہے ہو اور قیر رہے ہو میری جان کے مالک بھی تم میری مالک کے مالک بھی تم میری اولاد کے مالک بھی تم جب سب کا مالک مان رہے ہو تو سنو اللہ مولایا اللہ میرا مولا ہے وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ میں مومنین کا مولا ہوں من کن تو مولا ہوں فہاد علی مولا جس جس کا میں مولا آج کے بعد اس اس کا علی مولا موسیقی 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 تو عزیزہ نگرامی یہی وجہ ہے پروردگارِ عالم نے سورہِ آلِ عمران میں ارشاد فرمایا 81 اور 82 نمبر آیت سورہِ آلِ عمران قرآنِ مجید کا تیسرا سورہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِیسَىٰ کَنَّا بِيِّنَا لَمَا عَتَيْتُكُمِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَتٍ سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُ النُّصَدِّقُ لِمَا مَاكُمْ لَتُومِنُنَا بِهِ وَلَتَنْسُرُنَاوْ کہ آدم جب تمہیں نبوہ دوں محمد پہ ایمان لانا آدم تم بھی ایمان لاؤ نو تم بھی ایمان لاؤ موسیٰ تم بھی ایمان لاؤ عیسیٰ تم بھی ایمان لاؤ موسیٰ تم بھی ایمان لاؤ اب سارے انبیاء ہیں محمد کے مومن کیا ہیں انبیاء سارے ایمان لانے والے ہیں کس پہ ایمان لانے والے ہیں قرآن ہے یہ قرآن کہ آدم تم بھی ایمان لاؤ نو تم بھی ایمان لاؤ ابراہیم تم بھی ایمان لاؤ موسیٰ تم بھی ایمان لاؤ سارے ہیں مومن کس پہ محمد مصطفیٰ پہ ایمان لانے والے سب نے محمد کا کلمہ پڑا اب مومن اور مصطفیٰ کا رشتہ کیا ہے یہ سورہ احضام میں پڑھ لینا تیتیسما سورہ ہے چھے نمبر آیت ہے ان نبیو اولا بالمومنینا من انفسهم کا محمد اور مومنین کا رشتہ یہ ہے کہ محمد ہے مولا مومن ہے غلام تو پتا چلا کہ محمد کون ہے جو آدم کا بھی مولا ہے نوہ کا بھی مولا ہے ابراہیم کا بھی مولا ہے موسیٰ کا بھی مولا ہے عیسیٰ کا بھی مولا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اور وہ غدیر میں کہہ رہا ہے من کنت مولا ہو فَحَضَىٰ عَلِيُن مولا جس جس کا مائے مولا اُسْہِسْہِالی مولا پتا چلا اگر معاشر کا دن ہو محمد کھڑے ہوں اور پکار کے کہیں آدم بتاؤ تیرا مولا کون ہے نوح تیرا مولا کون ہے ابراہیم تیرا مولا کون ہے اب غدیر کے بعد محمد گئے چکا ہے جس جس کا مائے مولا اس کا علی مولا سارے پکار کے کہیں گے آدم کہیں گے علی مولا نو کہیں گے علی مولا ابراہیم کہیں گے علی مولا موسیٰ کہیں گے علی مولا علی مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک نے فرمایا حکم فرمایا نبی پاک نے بیان فرمایا موسیقی تحسیزانِ گنامی بس یہی وجہ ہے قوتِ پروردگار علی ہے لا فتح الا علی لا صیفہ الا زلفقار علی ہے آج دشمن خود کا شملے کرتا ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے خود کا شملے کرنے کی ہمارا خود کا شملہ خود نامِ علی ہے نامِ علی لو دشمن خود مر جائے گا نامِ علی لینے سے اس لیے کہ نامِ علی ہی ایسا ہے کیوں اس لیے اللہ نے فرمایا کچھ شرارتی ذہن ہوتے ہیں شرارتی ذہن ہوتے ہیں ادھر سے کچھ کہو ادھر سے شرارت شروع اللہ نے کہا واللہ یاسم کا من الناس میرا حبیب اعلان کر میں دیکھتا ہوں یہ شرارت کرتے کیسے ہیں واللہ یاسم کا من الناس میرا حبیب تو اعلان کر علی کی ولایت کا میں دیکھتا ہوں یہ کیسے شرارت کرتے ہیں میں بادا کرتا ہوں میں بچاؤں گا ان کی شرارت سے مالک سمجھ نہیں آ رہی جب لا الہ اللہ کا اعلان ہوا اس وقت بھی نہیں کہا جب محمد رسول اللہ کا اعلان ہوا اس وقت بھی نہیں کہا کہنا تو اس وقت چاہیے تھا کہا نہیں دنیا نے علی کو نہیں پیتانا جب لا الہ اللہ پیشار ہوا بچانے والا علی تھا جب محمد رسول اللہ پیشار ہوا بچانے والا علی تھا آج علی و علی اللہ پیشار ہوگا بچانے والا خدا ہوگا عزیز آنگی رامی یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے عزیز آنگی رامی بس آج آدم صفی اللہ کہو کچھ نہیں ہوگا نوہ نجی اللہ کہو کچھ نہیں ہوگا ابن خلیل اللہ کہو کوئی کچھ نہیں بولے گا موسیٰ قلیم اللہ کہو کچھ نہیں ہوگا عیسیٰ روح اللہ کہو کچھ نہیں ہوگا محمد الرسول اللہ کہو تاب ہی کوئی کچھ نہیں بولے گا لیکن علی ونوالی اللہ کہو شرارت شروع جائے اچھا علی ونوالی اللہ کو شرارت شروع یہی وجہ ہے پوری زندگی میں پوری تاریخ میں اللہ نے دو ہی مرتبہ مجمع دو ہی مرتبہ دو ہی مرتبہ مجمع جمع کیا اللہ نے یا آدم کی خلافت کے وقت جمع ہوا یا غدیر میں علی کی ولایت کے اعلان کے وقت جمع ہوا آدم کی خلافت کا اعلان ہونا ہے وہاں بھی مجمع جمع ہوا علی کی ولایت کا اعلان ہونا ہے یہاں بھی مجمع جمع ہوا توجہ کیجئے گا وہاں بھی مجمع جمع جب اللہ آدم کی خلافت کا اعلان کر رہا ہے علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے یہاں بھی مجمع جمع ہوا عزیزانِ گیرامی صلوات پڑیے محمد و عالم محمد اللہ باکتا برمان ہے یا علی مرطلہ کو میں جانوں یا میرا محمد مرطلہ جانے ہیں یا محمد مرطلہ کو میں جانوں یا علی مرطلہ جانے ہیں علی مرطلہ کو جاننے کے لئے اللہ ہونا پڑے گا نعرہ ہے گریم عزیزانِ گیرامی مجمع دو ہی مرتبہ جمع ہوا یا آدم کی خلافت کے اعلان کے وقت یا علی کی ولایت کے اعلان کے وقت وہاں بھی مجمع ہے یہاں بھی مجمع ہے وہاں بھی اللہ کے نمہندے کا اعلان ہے یہاں بھی اللہ کے نمہندے کا اعلان ہے لیکن تاجب تو یہ ہوتا ہے وہاں بھی ایک نکلا یہاں بھی ایک نکلا جو وہاں نکلا وہ بھی لانتی ٹھہرا جو یہاں سے نکلا وہ بھی لانتی ٹھہرا اور وہ جو وہاں سے نکلا وہ جو وہاں سے نکلا وہ بڑا عبادت گزار تھا اور جو یہاں سے نکلا زیرو میٹر حاجی تھا تو وہ بھی لانگ تھی یہ بھی لانگ تھی عزیزانِ گرامی بس یہی تو وجہ ہے کہ آج مشرے خطرہ نہیں ہے آج علیہ و علی اللہ میں کافر خطرہ نہیں ہے آج اگر خطرہ ہے تو وہ حاجی خطرہ ہے علیہ و علی اللہ پڑھو مشرے کچھ نہیں کہے گا کافر کچھ نہیں کہے گا لیکن جیسے ہی آجی سنے گا تو فوراں سامنے نکھر کے آ جائے گا یہی تو وجہ ہے مصطفیٰ نے فرمایا کہا یا علی میری اور اللہ کی دشمنی چھپ سکتی ہے لیکن تیری دشمنی دشمن چھپائے بھی سہی تو تاب بھی نہیں چھپ سکتی نرہ آدھری آدھری ایک آدھر رائزے پہ یا علی کی دشمنی نہیں چھپ سکتی چور دھونے کا طریقہ یہی ہے مولا علی مدد کرو یا جا علی کا نام لو چور ظاہر ہو جاتا ہے نرہ آدھری نرہ آدھری عزیزہ نگرامی بس دنیا نے نہیں پہچانا کاش دنیا علی کو پہچان لیتی لیکن وہ پہچان ہی کہا سکتے ہیں اس لئے کہ علی کو نہیں پہچانا تو اپنا نقصان کیا ہے کیوں اس وجہ سے علی وہ نہیں ہے جو ان کے پیچھے جائے علی کو ضرورت کیا ہے چاہے کوئی مانے تب ہی علی ہے کوئی نہ مانے تب ہی علی ہے کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں ہے کسی کے نہ ماننے سے علی گھڑتا نہیں ہے پوری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا کچھ جاتا نہیں ہے جسے علی چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں ہے اس لئے کہ علی غیرت مند باب کا غیرت مند بیٹا ہے غیرت مند باب کا غیرت مند بیٹا ہے علی فضائل کے پیچھے نہیں جاتا فضائل علی کو ڈھوٹتے ہیں فضائل علی کو ڈھوٹتے ہیں یہی تو وجہ ہے عزیزہ نگیرامی اب ادھر جیسے پیغمبر نے اعلان کیا سارے کھڑے ہو گئے علی کو مبارک بات دینے کے لئے رسول فرماتے ہیں ایسے نہیں سواللہ کا مجمع ہے کوئی مزاق نہیں ہے کہا ایسے نہیں صفے بناو صفے بنا کے علی کو مبارک دو اب صفے بنائیں تین دن تک غدیر میں رہے تین دن تک ایک دن کی بات نہیں ہے تین دن تک غدیر میں رہے اچھا بیت کر رہے ہوتے جیسے نماز کا وقت ہوتا اب پیغمبر فرماتے ہیں سنو بیت روک دو پہلے نماز پھر علی علی کہاں ایک مرتبہ کیا ہوا وہی بے وہی بے ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ صفے بناو صفے بنایں صفے بنا کے علی کو مبارک بات دی فرمایا ایسے نہیں وسلم ہو انہو امیر المومنین علی کو امیر المومنین کہے کر سلام کرو تاکہ کل اگر کوئی اور امیر المومنین بن کے دنیا میں آ جائے سامنے تو تمہیں پتہ ہو غدیر میں محمد نے کس کو امیر المومنین بنایا تھا پتہ چل جائے حقیقی کون ہے جالی کون ہے آہ نارا ہرنین آہ آہ تاکہ سامنے آرے امیر المومنین بن بن کے جس کو خدا نے بنایا وہ قیامت کو بھی اور جنت میں نہیں امیر المومنین ہے مالک ہے مالک ہے نارا ہرنین فرمایا وبائے ہو صرف سلام کافی نہیں ہے صرف سلام کافی نہیں وبائے ہو علی کے ہاتھ پہ بیت بھی کرو بیت بھی کرو اب جب بیت کی باری آئی یہاں سے حارس سامنے آگیا حارس بن نمان فہری کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیں علی کو مولا اپنی مرضی سے بنایا یا اللہ کی مرضی سے فرماتے ہیں کیا آیت نہیں سنی بلگ ماہ امزلائلہ کمی ربک تا اپنے رب کی طرف سے یہ آڈر ہے پہنچا دو اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ علی کی ولایت کوئی کمپین نہیں ہے کہ ہم ہارے کی منت کرتے بھی رہے کہ جی مہربانی کیجئے علی انوالی اللہ پہلی جیے ہیں پہلی جیے کوئی کمپین نہیں ہے ہم منت کرتے بھی رہے کیوں اس لئے یہ تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں کہا کہ منوا دے کہا نہیں بلگ پہنچا دے کہا پہنچا دے منوا دے نہیں کہا کہا پہنچا دے تو ہمارا کام بھی صرف کانو تاکہ علی و علی اللہ کی آواز پہنچانی ہے منوانا نہیں تو لہذا اللہ نے اللہ نے اپنے نبی سے نہیں کہا منوا دے کہا نہیں بلے گا پہنچا دے تو ہمارا کام بھی پہنچانا ہے کانوں تک علی کی آواز کو علی و علی اللہ کو ٹکرانا ہے آگے فیاض حسین ظرف کی بات ہے ہر ایک قبول نہیں کرتا ہاں یہ یاد رہے جو کعبے میں آیا ہو وہ کسی نجس دل میں نہیں آسکتا تو لہذا عزیزہ نے گرامی پہنچاتے ہر ایک دا کہیں لیکن علی و علی اللہ ہر ایک دل میں نہیں آسکتا ظرف دیکھا جاتا ہے آگے ظرف کیسا ہے اس لیے کہ جو کعبے میں پیدا ہوا ہو وہ کسی نجس دل میں نہیں سما سکتا وہ نجس دل میں نہیں آئے گا ضروری ہے پہلے دل پاکیزہ ہو تا بھی علی اندر آئے گا لاکھ کوشش کر لو نہیں آئے گا کیوں؟ اس لیے کہ علی کی ولایت کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں امہ کا شریف ہونا ضروری ہے نعرہ حاضری ہے تعزیزہ نے گرامی ادھر حارس بن نومان فہری نعرہ تکفیر نعرہ رجالت نعرہ حاضری شوان اللہ شوان اللہ اس کے اعتبال کے لیے مولا علی کا شر بن فالہ حاضر دے نعرہ حاضری تعزیزہ نے گرامی اب ایک برتبہ سامنے آگیا حارس بن نومان فہری کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا علی کو مولا بنایا اپنی مرضی سے بنایا یا اللہ کی مرضی سے کہ آیت نہیں سنی آیت میں اللہ نے میر رب ایک رکھا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دے نماز میں رب ایک ہے روزہ میں رب ایک ہے حاج میں رب ایک ہے خمس میں رب ایک ہے زکاة میں رب ایک ہے لیکن وہاں اللہ نے لاؤزے میں رب ایک نہیں رکھا کیوں؟ اللہ کو پتا تھا نماز میں سب آ جائیں گے روزے کو سامن لیں گے حاج کو سامن لیں گے خمس کو سامن لیں گے زکاة کو سامن لیں گے لیکن علی کی ولایت ہارے کو حضم نہیں ہوگی اس لئے میں رب ایک لاؤز رکھ دیا تاکہ میرے محمد پہ اطراب نہ آ جائے تو ایک مرتبہ کہتا ہے اگر اپنی مرضی سے نہیں بنایا اللہ کی مرضی سے بنایا ہے تو میں چاہتا ہوں میرے اوپر عذاب آ جائے اب میں کیا عرض کروں سورہ معارج ہے ستتر نمبر سورہ ہے اور اس کی ابتدائی آیات ہے سالہ سائلون بے عذاب نوا کے توجہ کیجئے گا کیا ہے اللہ فرما رہا ہے ایک بندے نے سوال کیا تھا کس کا سوال کیا تھا لوگ رحمت مانگتے ہیں یہ عذاب مانگ رہا ہے عجیب حاجی ہے تواف کر کے آیا ہے سر سے گنجہ ہو کر آیا ہے قربانی کر کے آیا ہے تین شیطانوں کو پتھر مار کے آیا ہے تاب بھی عذاب مانگ رہا ہے کیوں مانگ رہا ہے اس لئے کہ علی و علی اللہ برداشت نہیں ہو رہا لا الہ الا اللہ کا قائل ہے محمد رسول اللہ کا قائل ہے علی و علی اللہ کا منکر ہے اب عذاب آیا یا نہیں قرآن کہتا ہے عذاب آیا اور یہ کہتا ہوا آیا میں لا الہ الا اللہ کے مخالف کو برداشت کر لوں گا محمد رسول اللہ کے مخالف کو برداشت کر لوں گا علی و علی اللہ کے مخالف کو برداشت نہ آج کروں گا نہ کل کروں گا تو عزیزانِ گرامی یہ علی ہے جس کا معاہدہ ہے اللہ کے ساتھ یعنی اللہ نے معاہدہ کر لیا ہے اے علی میرے دشمن کو تو مارنا تیرے دشمن کو میں ماروں گا تو میرے بدر میں اللہ کا دشمن عہد میں اللہ کا دشمن خندق میں اللہ کا دشمن تو کہا یا علی میرے دشمن کو تو مارنا تیرے دشمن کو میں ماروں گا تو ایک مرتبہ یہی علی ہے کہ جس کا مقام اتنا بلند ہے کہ بس آج لوگ ناز کرتے ہیں اپنی عبادت پر اپنے حج پر ایک شخص آیا کہاں پیغمبر کے پاس آکے کہتے ہیں اے اللہ کا رسول میں نمازیں پڑھتا ہوں میں روزے رکھتا ہوں میں زکاة دیتا ہوں کیا میری بخشش ہو جائے گی فکالاللہ رسول نے فرمایا نہیں وہ حیران و پریشان ہو گیا ایسے پریشان ہو گیا جیسے آپ کچھ پریشان ہیں کہ پتہ نہیں ام مولوی کیا پڑھنے لگا ہے وہ پریشان ہو گیا پریشان ہو گیا رسول فرماتے ہیں سنو رسول فرماتے ہیں اگر تُو نے ہزار مرتبہ نمازیں پڑھی ہوں ہزار مرتبہ حج کیا ہو ہزار مرتبہ عمرہ کیا ہو صفہ عمروہ کے درمیان تُو نے انبیاء کے ساتھ صحیح بھی کی ہو ہر نبی کا صحابی ہو ایک انہی ہر نبی کا صحابی ہو تورات کہاوے دو انجیل کہاوے دو زبور کہاوے دو اور سنو ایک انہی ہر نبی کا صحابی بھی ہو اللہ متاجد تو گھبرائے نہیں میں آپ کو اشعار بھی سناوں گا کیونکہ انہوں نے آکے اشعار پڑھنے ہیں اگر وہ آئے اور نہ پہنچ سکے راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو اشعار بھی سناوں گا لیکن آپ کا ٹیم پورا ہوگا جب تک بریانی گرم رہے گی تھنڈی میں بھی نہیں ہونے دوں گا سلوات پڑھئے محمد و آل محمد پہ لیکن ہم میں دیکھوں گا جو نہیں بولے گا میں تو سمجھوں گا وہ بریانی کے لئے بیٹا ہے جو بولے گا تو پتا چلے گا اصل میں یہ آج ولایت کی خوشبولے نے آیا ہے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد پہ اس لیے کہ زبان اللہ نے ہر ایک کو دی ہے لیکن علی کو وہی آواز اچھی لگتی ہے جس کے دل میں ولایت اور محبت ہے تو آج آپ علی کے لئے بولیں گے کل علی آپ کے لئے بولیں گے تو کوئی احسان نہیں ہے علی کے اوپر عزیزانِ گرامی ایک بندہ آیا پانچوے امام کے پاس آیا آ کے کہتا ہے کیا کہتا ہے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے پانچوے امام فرماتے ہیں بنیال اسلام والا خامسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اقام سالات وعیتہ زکاة وصوم شہر رمضان والحج والولایت لنا اہل البعیت کیا فرمایا امام نے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نماز قیم کرنا زکاة واجب ہو جائے ادا کرنا مہر رمضان کے روزے رکھنا اور حج واجب ہو جائے ادا کرنا اور پانچویں چیز والولایت لنا اہل البعیت اور ہم اہل بعیت کی ولایت ہم اہل بعیت کی ولایت فرمائیے پانچ چیزیں وہ ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں لیکن آگے والا جملہ بڑا کام کا ہے بڑا قیمتی ہے دشمن آل محمد کے مو پر تمہ چاہے وہ کیا امام فرماتے فجوہلا فی اربین میں نا رخصاتون والام یجال فی الولایت رخصاتون فرمایا چار میں تو چار میں تو چھٹی مل سکتی ہے لیکن ولایت میں معافی نہیں مل سکتی چار میں معافی مل سکتی ہے ولایت میں معافی نہیں مل سکتی کیسے اب امام کے جملے فرماتے سنو من کانا مریضن سلہ قائدن جو بیمار ہے وہ بیٹھ کے نماز پڑھے وَاَفْتَرَسْوْمِ شَهْرِ رَمْضَان جو بیمار ہے اس میں روزہ واجب نہیں ہے وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَاوُوا مَال فَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَكَاةٍ فرمایا جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر زکاة واجب نہیں ہے وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال فَلَيْسَ عَلَيْلَ حَجْ جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر حج واجب نہیں ہے لیکن اب امام فرماتے فَلْوِلَایَتُوْ انْقَارْقَانَ سَحِیحًا اَوْ مَرِيزًا اَوْ زَامَالٍ اَوْ لَا مَالَ لَهُ فَایَا لَازِمَةٌ فرمایا ہم اہل بیت کی ولایت وہ ہے اگر صحیح ہے تابی علی علی کرے اگر بیمار ہے تابی علی علی کرے اگر غریب ہے تابی علی علی کرے اگر امیر ہے تابی علی علی کرے یعنی علی کی ولایت کسی صورت میں معاف نہیں ہے اس لیے کہ اگر علی کی ولایت کوئی وزن نہیں ہے ہر صورت میں علی کی ولایت ہے یعنی نماز معاف ہو سکتی ہے روزہ معاف ہو سکتا ہے حاج معاف ہو سکتا ہے زکاة معاف ہو سکتا ہے ہو سکتی ہے لیکن علی کی ولایت کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی یہ امام کے جملے ہیں فرمایا فی اربین منہ رکھ ساتن فرمایا چار میں سلوات پڑھئے محمد و آل محمد اس لیے کہ عزیز آنگی رامی دیکھیں اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھ سکا کوئی مجبوری تھی معاف ہو جائے گی زکاة نہیں دے سکا مجبوری تھی معاف ہو جائے گی حاج نہیں کر سکا مر گیا معاف ہو سکتی ہے لیکن علی کی ولایت وہ ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہو سکتی لیکن عزیز آنگی رامی ذرا یہ بھی سنئے ولایت کہتے کسے ہیں کہتے کسے ہیں فَلْوِلَایَتُوْ مَحَبَّتُ وَحَلَ الْبَيْتُ وَتَعْسِبِهِمْ فِي الْآمَالِ وَالْأَخْلَاقِ فرماتے ہیں ولایت اس چیز کا نام ہے اہل بیت کی دل میں محبت ہو کردار میں ان کی اقتدار اہل بیت کی دل میں محبت ہو محمد صفoffi محمد صف Suite محمد صف Thanh هم محمد صفouts تو عزیزہ نے گرامی بس یہ سنیجی آئمہ نے کیا فرمایا فَالْوِلَایَتُو مَحَبَّتُ وَالْاَحْلِ بَيْتُ وَتْعَسِبِهِمْ فِي الْآمَالِ وَالْاَخْلَاقِ کا ولایت کس چیز کا نام ہے دل میں اہل بیت کی محبت ہو وَتْعَسِی پیر وی ہو کس چیز میں فِي الْآمَالِ وَالْاخْلَاقِ کردار میں بھی اہل بیت کی پیر وی ہو اخلاق میں بھی اہل بیت کی پیر وی ہو یعنی جب پتا ہے کہ میرا علی وہ ہے جو رات کو ہزار رکعت پڑتا ہے نماز اور میں علی علی کروں نماز میں نہ پڑھوں یہ ہو ہی نہیں سکتا علی تو زندگی میں جھوٹ نہ بولے اور میں جھوٹ بولتا رہا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا لہذا جب علی جھوٹ نہیں بولتا تو میں کیوں بولوں علی نماز نہیں چھوڑتا تو میں کیوں چھوڑوں جب حسین نے سر کٹا دیا تو میں نماز کیوں چھوڑوں یہ ہے ولایت یعنی ان کی اقتداء ان کی پیروی یہ ولایت ہے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد